اسے پودے کو کیوں لگائیں تو سب سے پہلے تو اس کی زیادہ میڈیسنل ویلیو ہے اور ہم چند ایک کیوں پر بات بھی کرتے ہیں کہ ہم اسے ضرور جگہ دیں اسے اپنے پلانٹ میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس جو پودہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ وٹامنسی کیلشیوم پوٹاشیوم وٹامنے پایا جاتا ہے اس کے پودے میں جو فروٹس ہے اس کے فروٹس کے اگر آپ ایڈ دانے دیلی استعمال کریں تو آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم بہت اچھے سے کام کرتا ہے جن لوگوں کو گیسز کے پرابلم رہتے ہیں اور کانسٹیپیشن یعنی کبز رہتی ہے اگر وہ اس کا استعمال کریں تو ان کے لئے کافی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ اس پودے کو میں نے بہت زیادہ گفٹ کی ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لئے بہت ہی زبردست قسم کا پودہ ہے اس کی میڈیسنل ویلیو بہت زیادہ ہے اس معاملے میں تو میں جتنی ڈائیبیٹک مریض ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں ان کو اپنے گھر میں اس پودے کو ضرور ضرور جگہ دیں کیونکہ اس کا جو فروٹ ہے جو آپ کھاتے ہو وہ آپ کی انسولین کو کنٹرول کرتا ہے گلوکوز شگر میں شامل نہیں ہونے دیتا آپ کی شگر کافی حتہ کنٹرول رہتی اور آپ کو کافی زی زیادہ یہ مدد فرام کرتے ہیں شگر کنٹرول میں اس لئے شگر پیشنٹ اس کو ضرور اپنے گھر میں جگہ دیں اس لئے جو چیز اس میں امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کا امیون سسٹم بہت زیادہ جلدی سے بوسٹ کر دیتا ہے اور اس کو بڑا آپ کو فنگل اور جو بکٹیریل اور یہ جو وائرل انفیکشن خاص طور پہ آج کل کرونا کے حوالے سے کافی زیادہ پرابلم چل رہا ہے ہمارے کنٹری میں تو یہ امیونٹی کو آپ کی کو کافی زیادہ بوسٹ رکھتا ہے اگر بچے ب فروٹ کا استعمال اپنے گھر میں رکھتے ہیں اس کا فروٹ استعمال کرتے ہیں تو ان کا میونٹی کافیہ تک بوسٹ رہے گا اور کافی ساری بیماریوں سے بچنے میں انہیں مدد ملے گی اس کے علاوہ یہ والے جو پلانٹ ہے یہ سکن کے لئے بڑا زبادست ہے جن لوگوں کی سکن کافی رف ہو جاتی ہے اندینوں خراب ہو جاتی ہے رینکلز کا ہے اور سورج کی شوہوں سے خراب ڈیمیج ہو جاتی ہے کسی بھی طرح کے پیمپلز ہیں یہ آپ ویٹامن سی چوکہ اس میں بہت زیادہ ہے تو تو آپ اس کے لئے اسکن کے لئے بھی یہ پودہ بہت زبادست کرکٹر ادا کرتا ہے اس کے علاوہ ویٹامنے ہونے کی وجہ سے یہ آنکھ کے لئے آنکھ کی ہلتھ کے لئے زبادست ہے روشنی کے لئے آنکھ کی روشنی بینائی کے لئے زبادست ہے کیلشیوم کی وجہ سے اس پودے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کی انرجی بوسٹ رہتی ہے جو لوگ تھکا نسوستی کے شکار رہتے ہیں چونکہ اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی کافی زیادہ انرجی بوسٹ رہتی ہے پانی زیادہ ہوتا ہے کیلوریز کم ہوتی ہیں ویٹامنسی بہت زیادہ ہے تو اس طرح آپ کا وزن جن لوگوں کم کرنا چاہتے ہیں وہ اس پلانٹ کو ضرور اپنے گھر میں اور اپنے گارڈن میں جگہ دیں آپ کے بال اور دانت بھی بہت زیادہ اسے اچھے ان کی ہلت پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے تو جب یہ اتنا میڈیسنل پلانٹ ہے اور اتنا اس کے ہلتھ بینیفیٹس ہیں جو کہ میں نے چند ایک بیان کیے ہیں تو اس لیے میں ریکومنڈ کہتے ہوں کہ یہ تو ہمارے گھر میں چار پانچ پلانٹ ہونے چاہیے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا گھر چھوٹا ہے اور وہ زمین نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ فروٹنگ پلانٹس اگا سکیں اس وجہ سے وہ نہیں اگاتے کہ ہم پاس زمین نہیں ہیں روٹس زیادہ چاہتے ہیں ٹری بن جاتے ہیں ٹری کو زیادہ ایریہ چاہیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ضرور جگہ دے کیونکہ یہ بوشی ٹری بنتے ہیں بلکہ چھوٹا سا ٹری بنتے ہیں اور دیکھیں کتنا چھوٹا سا بوشی سا ٹری ہے اور یہ کتنی زبطہ سپروٹنگ کر رہے ہیں یہ پچیس سنچ کے کنٹینر یہ اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس کنٹینر ہے کسی بھی طرح کا جس کی ڈرینیج بچھی ہے آپ اس میں لگا دیں تو یہ آپ کے پاس بہت اچھے سے نہ صرف چلت دیتا رہتے ہیں بلکہ آپ کو ڈھے سارا فروٹس بھی دیتا رہتے ہیں اور فلورش لوگ تو یہ دیتے ہی دیتے ہیں ہلت بینیفیٹس کی بہت زیادہ ہیں اس لئے تمام لوگ میں تو اس ریکومینڈ کرتے ہوں کہ اس میڈیسنل پلانٹ کو جتنے بھی لوگ گارڈنگ کرتے ہیں جیسے میں چھت پہ رہی ہوں یہ میرے کنٹینر گارڈن ہے سارا تو آپ کنٹینر میں آسانی سے اس کو اگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو اس طرح کی فروٹنگ پلانٹ آپ لے آئیں ج جو کم جن کی روٹس پھیلتی ہیں اور جو چھوٹے ہوتے ہیں جو پڑتے نہیں ہیں اور آسانی سے آپ کے پاس بنے رہتے ہیں اب اس کو ایک تو آج کل یہ آسانی سے مل رہے ہیں ہمیں نرسی سے ہمیں لے آنا چاہیے لگانا چاہیے گھر میں جو بڑی فیوری ممبر ہیں جن کو ڈائبیٹیز ہے ان کو گفٹ دینا چاہیے اور ان کو اس طرف لانا چاہیے کیا میڈیسنز کے بجائے اگر ہم قدرتی میڈیسنز پر اللہ کی میڈیسنز کی طرف آئیں تو اس کے سائیڈ ا ایفیکٹ بلکل نہیں ہے لیکن بینیفٹس بہت زیادہ ہمیں مل جاتے ہیں تو یہ پروردگار کی طرح سے ایسی میڈیسنز ہے بہت ساری بیماریوں کی جو ہمارے گھر میں ہونی چاہیے جس کا سائیڈ افیکٹ زیرو ہے اب اس کو جب ہمیں نرسی سے اسے لے آتے ہیں تو اس کو لگانے کا تھوڑا سیک طریقہ ہے پہلے تو یہ کہ آپ کا ڈرینیج پچیس سیل جیسے اوپر کا ہونا چاہیے پلانٹر ڈرینیج اچھے ہونی چاہیے جہاں تک بات پ سوٹنگ سوائل کی تو وہ دو حصے گریت کی کھیت کی آم جو مٹی ہوتی ہے وہ ایک ساریت اور ایک ساریت کا اوڈنگ لے لیں ان کو خوب اچھے سے مکس کر کے اپنے پلانٹ کو جو اپلاتے ہیں لگا دیں جو تیسری بڑی چیز ہے وہ یہ کہ جب پلانٹ آپ بزار سے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارا نرسی میں فروٹ پڑا ہوتا ہے فروٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر میرے تو خیر گھر میں ہے لیکن ویسے اس طرح کا فروٹ لگا ہوتا ہے ہم لوگ گھر میں جو بھی اس طرح کا پلانٹ لاب لاتے ہیں تو سارا فروٹ ہارویسٹ کر لیتے ہیں پودا اور ریڈی ہی ایک جگہ سے جب دوسری جگہ آتا ہے اور جب وہ شفٹ ہونے کے لیے آتا ہے تو وہ تھوڑا سا وہ اس محول کو ایکسپٹ کرنے میں اس سے ٹائم لگتا ہے اوپر سے جب ہم اس کے سارا فروٹ ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو پودا کافی زیادہ کہہ لیں کہ دکھی ہو جاتا ہے اور اداسی میں چلا جاتا ہے اس لئے کبھی بھی سارا فروٹ ہارویسٹ مت کریں تھوڑا سا فروٹ اس کے ساتھ رہنے دیں تھوڑا ہارویسٹ کر لیں تھوڑا رہنے دیں تاکہ پودا لینکہ وہ ایک فلورش لک بنا رہے اور وہ اداسی میں نہ جائیں پانی کی جہاں تک پاہتا ہے تو پانی اس کو ٹائم کے ویسے تو سیزن کے حساب سے ہم دیتے ہیں گھرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے سادیوں میں کم ہو جاتا ہے دھوپ اس کو بہت زیادہ چاہیے آپ جانتے ہیں فلاورنگ اور فروٹنگ پلانٹ جتنے بھی ہم رکھتے ہیں ان سب کو دھوپ چاہیے کم از کم پانچ چھے اور گھنٹے اور اس سے اوپر کی دھوپ اس کے لئے بیسٹ ہے اس کے لئے فروری مانچ اور مونسون میں اگر ہم اس کو کچن کمپوز یا دوسرے کمپوز جو ہم باقی پودوں کو ڈالتے ہیں اس کو ڈال دیں تو اس کے لئے بیسٹ ہے پیسٹی سائیڈ کی بات ہم تو ٹیک تو ہوتے رہتے ہیں لیکن میں کیمیکل پیسٹی سائیڈ یوز نہیں کرتی فروٹنگ پلانٹ پہ اور ویجی ٹیبلز پہ میں گھر کا جو کچن سے ہم پیسٹی سائیڈ بناتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ اس میں تھوم سورک میرج سبز میرج تھوڑا سرکہ واشنگ پوڈ اور اس طرح چیزیں مکس کر کے بلینڈر میں پانی ڈال کے تو وہ اس طرح کا ہم پیسٹی سائیڈ بنا کے کرتے ہیں پروننگ جب اس کی فروٹنگ ہموں سے ہتم ہجاتا تو ہم تھوڑی بہت اس کی اوپر کر دیتے ہیں اور اس گھرمیوں میں بھی یہ آپ کو فلرش اور ہلدی لک دیتا رہتا ہے یہ ہارڈی پلانٹ ہے سالوں سال آپ کے پاس بنا رہتا ہے اس کی کوئی خاص کہیں کہ ایک سینسٹیپ پلانٹ ہے اور ایک ایک ایکسٹر کیور مانگے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک ایک ویل ڈرین پلانٹر جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں لگا دیں پانی اس کو پلائمیٹ کے ساتھ سے دیتے رہیں اسے دھوپ میں رکھیں پرون کرتے رہیں گڑائی کرتے رہیں اس کی پیسٹی سائیڈ بغیرہ سپریہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے پاس بنتا رہے گا اور آپ کو فروٹنگ دیتا رہے گا اور آپ اس کے جو فروٹس ہیں اسے جو ایک ہیلتھ کی اتنی زیادہ بیلنفیٹس ہیں آپ اسے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے دل رکھتا کتہ خوبصورت ہمارے گارڈن میں اس کا جو لک ہے وہ کس قدر خوبصورت ہوگی ہمارے گارڈن میں آتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور اس طرح کے تقریباً دو تین پلانٹ نیچے اپنے گھر میں نیچے اگا رکھے ہیں دو تین پلانٹ میں نے اپنے فارم پر اگا رکھے ہیں تو اس کے طرح میں نے اس کے بہت سارے پلانٹس اگا رکھے ہیں کیونکہ یہ تقریباً سارا سال ہی تھوٹی موٹی فروٹنگ کرتا ہے جو زمین میں لگا ہوتا ہے اور کنٹینر والی کو اگر آپ اس طرح کے تھوڑی سی تیارت کریں گے اور تھوڑا سی اس کا خیار رکھیں گے تو یہ آپ کو فروٹنگ کرتا رہے گا اور خوبص سمیتھ کھا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو امید آج کا پروگرام آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو چینل سسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیجئے اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کو ساتھ تپ تک لیے اپنا بہت سارا غیاء رکھیں خوش رہیے خوشیاں بانٹیے اللہ حافظ